ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک باہ ساری پانچھیں سلام علیکم سلیہ علیہ السلام علیہ وسلم میتوکیر حافظ ویلکم کرتی ہوں پھر ملٹی پپر چینل پر اور آج ہم درد یعنی کہ خجور کا بنائیں گے لڈو اور بہتی طاقت خزان ہوگا تو آج ہم بنائیں گے خجور کے لڈو اور وہ بھی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں طاقت کا خزانہ ملا ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور ٹیسٹی تو آپ کے جو خون کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور جوڑو اور جتنے بھی پین ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی فائدے ماننے تو اس میں کیلشیم ویٹرینز پرو ہر چیز موجود ہے تو یہ ایک پورا کمپلٹ سپریمنٹ ہوگا جو آپ ایک لڈو کھائیں گے تو پوری طاقت ہوگی تو ہم اس طرح کے پینڈ کھجو لینا ہے آپ کو تو یہ بلکل نارم ملائم ہوتے ہیں تو ہم اس کے سیٹس نکال لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں توکر کے ساتھ کہیں جائے گا یہ بہت مزے کی یہ ریسپی اور لڈو ہونے والا ہے تو آپ دیکھتے رہیے گا تو چلیں ہم پہلے کی گٹلیاں نکال لیتے ہیں اور پھر ہم پلائم کی طرف چلیں گے کہ کیا کیا کرتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح بناتے ہیں کوچھیں نہیں فلیم کی طرف آ گئے ہیں اور ہم نے دیسی گھیر ڈال دیا ہے اب وہ ملڈ ہو رہا ہے اور ہم نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ہم ہم ٹیبل سپون کر کے ہم فرائی کریں گے اپنے سارے نٹس اب ہم جا لیں گے ماشاءاللہ سے مکھانے تو پھول مکھانے کو فرائی کر لیں گے تو ویورس ہم فول مکھانے کو فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ سے فرائی ہو رہے ہیں اور تھوڑا سے کرنچی ہو جائیں تو پھر ہم نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ساری چیزیں ڈالیں گے دوسری اور بہتی مزے کا طاقت کا خزانہ خجور کا لڈو بن رہا ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور چھوٹے بچوں کو بھی کھلائیں بڑوں کو کھلائیں یہ بہت فائدہ بان ہے تو ویورس دن ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو ویورس اب ہم اس جو گھی میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم بادام ناریل کارجو پشتہ بادام اور چار مغس یہ سب ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو فرائی کر لیں گے اور زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہم تھوڑا سے اس کو فرائی کریں گے ہاف رنٹ اور بس اس کو نکال لیں گے یہ ہو گیا اس میں ہم نے ناریل پشتہ بادام اور چار مغس یہ سب ڈال کے اس میں ہم نے اس کو فرائی کر رہے ہیں اور کاجو بھی ڈالا ہے میں نے یہ ہو جاتا ہے تو بس اب ہم نکالتے ہیں تو ویورس ہافرنٹ سے تھوڑے سا زیادہ ہو گیا ہے بس ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو ڈن کرتے ہیں اور نکالتے ہیں بس ہم نے سب کو روز کر کے نکال لیا ہے اب اس میں ہم ڈٹ یعنی خجور ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور یہ سارا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اب اس میں ہم جو ہمارے دریا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اکرم کیا چاہئے پھول کیا CHM اس کے اوپر ہم ڈالیں گے شہد یعنی کہ ہنی تو ویورس اب ہنی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بسم اللہ الرمان کر کے اب ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تو کم سے کم پورا ون ٹیبل سپون ہو جائے گا اور اس کو مکس کر لیں گے تو ویورس پورا ون ٹیبل سپون کر لیتے ہیں یہ ہو گیا ون ٹیبل سپون مکس کر لیں گے تو ویورس اس کو اب مکس کرتے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو سارا مکس ہو گیا ہے اچھی طریقے سے اب ہم جو ہے اس کو دبا دبا کے میں نے سب جگہ سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہو گیا ڈال اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے اور اس کے لڈو بناتے ہیں لڈو بناتے ہیں وہ اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور فلیم کو کرتے ہیں آف اور ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں ہم آ گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے تھنڈا اب اس کے لڈو بناتے ہیں اور لڈو آپ کو جتنے سائز کے چاہیے چھوٹے بڑے اپنے اس کے حساب سے جو آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے کر لیں تو اب ہم نے اس کو توڑ دیا ہے توڑ کے ہم جس سے بلکل گولی نہیں بناتے ہیں بلکل اس طرح بنا لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس طرح سے گول بن گیا ہے اور بہت ہی زبردست آپ جتنا بڑا رکھنا چاہیں چھوٹا یا بڑا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہے تو ایسے ہم سارے لڈو بنا لیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے دو بھی ورس آخر ڈن ہو گیا کیا ڈیٹ کے لڈو یعنی خجور کے لڈو بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تو اس کو آپ روز ایک لڈو کھائیں اور جو شگر پیشنڈ ہے وہ ڈرینہ وہ ایک لڈو ضرور کھا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے کوئی شگر نہیں ڈالی ویسے بھی قدرت نے اس میں شگر ڈالی بھی ہے تو ہم نے تھوڑا سا شہر ڈالا جو ہنی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس کو آپ خون کی کمی کو دور کرتا ہے طاقت کو بڑھاتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور صحت من اور طوانہ رکھتا ہے تو آپ ایسے صحت من بننے کے لیے ایسے لڈو ضرور کھائیے گا اور جن کو لڈکیوں کا پریڈٹس کی پرابلم ماتی ہے تو اس میں بھی آپ ایک لڈو روزانہ کھائیں تو آپ کی جتنے بھی درد ہیں کمر کے درد ہیں جو بھی پرابلم ہو جاتی ہے وہ سب اس سے دور ہو جاتی ہے تو یہ اللہ نے ایسے قدرت رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے بارے میں ارشاد کرنایا ہے تو کہ اگر خجور کھاؤ تو خجور تو ویسے بھی فائدہ مانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزم ہے خجور شامل تھا تو آپ چاہیں گے نہیں کہ آپ آقا دو جہاں جو پسند کی چیزیں وہ آپ اپنے غزمیں شامل کریں اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی زبردست ہے اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں کیلشیم ویٹامینز پروٹین ویگنشیم سالی چیزیں ہیں جس میں آپ کو خون کے بڑھا جو کمی ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے تو ایسی چیز کو اپنے غزمیں شامل کریں بہت ہی یمی بہت ہی بڑھاتا ہے اسے اپنے روزانہ روٹنگ میں شامل کر لیں اور جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جو ہے گلز انڈ بوائز انڈ جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ روزانہ ایک لڈو کھا سکتے ہیں یا لڈو کوئی وہ نہیں ہے نقصان دے نہیں ہے بہت مزدیکہ ہے بہت یمی تو اگر اسے آپ کو پسند آیا تو فیملی فرینڈ ممبر کے ساتھ اسے لائک کرنا اور جو میرے نئے سبکرائبر ہیں یا نئے دیکھنے والے ہیں وہ ضرور سو لائک آئینڈ سبکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ضرور کیجئے گا تو ہمیں مجھے یاد رکھیے گا اللہ نگے دار